میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے جو یہ آیہ مجیدہ مشہور ہے ماہ مبارک کے حالے سے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو اے صحبان ایمان تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے خوبصورت انداز میں مخاطب فرمایا کتاب کیا کہ اے صحبان ایمان یعنی اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے جو ہے بھی انسان کے فیدے کا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صحبان ایمان یہ نہیں اللہ نے فرمایا اے مسلمانو فرمایا اے صحبان ایمان یعنی اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خطاب فرمایا مخاطب کیا تاکہ وہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ میرا کریم رب مجھے مومن کہہ رہا ہے دیکھیں نا کہ آپ اگر کسی سے کام لینا چاہیں اور کام ہو بھی اس کے فیدے کا تو آپ کس طرح پیار سے بلائیں گے اس کو اے میرے پیارے یا بیٹے سے کام اگر آپ چاہتے ہیں لینا تو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ یہ کام کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا عجیب انداز میں خطاب فرمایا اے صحبان ایمان کوتبہ علیکم السیہ تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر اور یاد رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے مومنوں اے صحبان ایمان پریشان نہ ہونا یہ ایسے ہی رمضان تم پر ماہ رمضان کہ یہ روزے سیام فرض کر دیا گیا ہے جیسے ہم نے پہلے والوں کے لئے فرض کیے تھے کیوں کیے تھے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہِ مجیدہ میں جب خطاب کیا تو صحبان ایمان سے کیا اور یاد رکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے ہیں کون جو صحبان ایمان ہیں وہ کون ہیں اور وہ کون سے صحبان ایمان ہے جس کو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ اہل ایمان یہ مومن بندہ متقی بن جائے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَاکِمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجْدُ فِي أَنفُسِ مَحَرَجَ مِمَّا قَزَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اے میرا حبیب اے میرا حبیب فَلَا وَرَبِّكَ اے میرا حبیب مجھے تیرے پالنے والے کی قسم تیرے پروردگار کی قسم لا يومِنون کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ بنائے اور جب تجھے حاکم بنا لے تو پھر مومن اللہ فرماتا ہے نہیں حاکم بنانے کے بعد اگر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میرا حاکم رسول اللہ آپ ہیں تو کیا وہ مومن ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے نہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يومِنون حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں اپنے معاملات میں چاہے وہ دین کے معاملات ہوں چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں وہ تجھے حاکم نہ بنائے اور جب تجھے حاکم بنا لے تو پھر مومن اللہ فرماتا ہے نہیں مِمَّا قَزَيْتَ اور جب میرا حبیب تو فیصلہ کر دے سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِ مَهَارَ جَمْ تو تیرے فیصلے کے خلاف ان کے ماتھے پر بال بھی نہ پڑے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے